ہیلو دوستوں میں آپ کو سیلیولائٹ پر ایک بہت ہی عدبت ویڈیو پرستد کرنا چاہوں گا کہ سیلیولائٹ کیا ہے اور کہاں ہوتا ہے کیسا دکھتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے اور سیلیولائٹ کی سمسیا کا سمادھان کیسے کیا جائے تو آئیے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں سیلیولائٹ سنترے کے چھلکے جیسا دکھتا ہے اور یہ پروشوں کی طلعہ میں محلاؤں میں کامن ہے یہ ڈمپل جیسا دکھتا ہے جیسا کی آپ اس ڈمپل کو سنترے میں دیکھ سکتے ہیں یہ سکن میں ویسا ہی دکھے گا اس لیے اسے آن رینج پیل سنڈروم بھی کہا جاتا ہے جب سنترے کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پیل کے سمان توچہ بھی لہردار جیسی ہو جاتی ہے ہیلتھی سکن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپری لیئر سنترے کے چھلکے کی طرح اتار چڑھاو اور ڈمپل والی ہو سکتی ہے اور اس کی اناٹومی کے بارے میں وستار سے دیکھنے پر یہ بہت مایکرو لیول پر ایک دھاگے کی طرح فائبر کارڈ اور اس سیلیولائٹ کے بیچ ریشے دار تاروں کے ساتھ ڈمپلنگ ہوتی ہے اور فیٹ سیلز ایک ساتھ جمع ہوتی ہے اور وہ ان فائبر کو اندر کی اور دھکیلنے کی کوشش کرتی ہیں اسی طرح یہ سب سکن کے نیچے کی سبکوٹینیس فیٹ میں ہوتا ہے اس لیے آپ یہاں پر ڈمپل دیکھ سکتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سیلیولائٹ کا رسک فیکٹر کہاں ہے تو آپ کو بتا دو یہ زیادہ تر سکن کے سبکوٹینیس ایریا میں ہوتا ہے سکن کے نیچے کی فیٹ کو ہم ایسا کہتے ہیں لیکن اندر کی فیٹ کو نہیں جسے ہم ویسرل فیٹ کہتے ہیں یہ ویسرل فیٹ نہیں ہے ریزوڈوال فیٹ یہ اور بھی ادھک گھا تک ہے پوری طرح سے خطرناک ہے یہ لیور کو پرباوت کرتا ہے اس سے فیٹی لیور بناتا ہے اور اندر بہت ادھک انفلیمنشن ہو سکتا ہے لیکن جب سکن کے نیچے کی فیٹ میں یدی آپ دیکھیں اس تصویر میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایک سوست توچہ باہر کس طرح ہوتی ہے اس کے اوپری اپیڈرمس کا ٹاپ فلیٹ ہوتا ہے یہ ایک ٹائٹ سکن ہوتی ہے جبکہ سیلیولائٹ والی توچہ پر لہر کی طرح لہردار ہوتی ہے اور ادھک ڈیپ میں جانے پر یہی پر آپ ڈیمپل دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے سیلیولائٹ ادھک ہوتا ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ سیلیولائٹ نہیں ہوتا ہے یہ ریشیو میں بہت چھوٹا ہوگا اس لیے فیٹ سیل فیلتی ہے اور کنیکٹیو ٹیشیو کے مادھیم سے فیلتی ہے اور توچہ میں ویلی یا ڈیمپل بناتی ہے جسے سیلیولائٹ کہا جاتا ہے اسے سٹابرن فیٹ بھی کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں سٹابرن فیٹ کا مطلب ہے بہت ٹف فیٹ یہ ایک مسلز کی طرح دیکھتی ہے لیکن یہ ایک مسلز نہیں ہے یہ ایک مسلز کی طرح کیول دیکھتی ہے اسے عام بھاشا میں لوگ مسلز سمجھتے ہیں واسطہ میں یہ آبھاسی مسلز کی طرح ہیں جس کا عرض ہے فالس مسلز یا چھدم مسلز لیکن واسطہ میں یہ ایک مانسپیشی نہیں ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک مانسپیشی کی طرح دیکھتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اداہرن کے لیے یہاں جانگوں کولوں پر مسلس نہیں ہے اس لیے واسطہ میں اس کے اندر بہت وارٹر ریٹینشن ہے اس کا مطلب ہے کہ باڈی کا وہاں بھاگ جو ہل رہا یا شیک کر رہا ہوتا ہے اس میں بہت سارا وارٹر ریٹینشن بھی ہو سکتا ہے اس لیے سیلیولائٹ کا فارمیشن یہاں ہو سکتا ہے یدی آپ آنترک روپ سے دیکھتے ہیں اس کی اناٹومی تو لیفٹ میں ہیلڈی ٹیشو میں اس طرح ہوتی ہے یہ رائٹ پارٹ انہیلڈی ٹیشو میں کس طرح کی ہے اس لیے یدی آپ دھیان سے اوپر سے نیچے تک اپیڈرمیس سے ڈرمیس تک دیکھتے ہیں تو ریزرور فیٹ کی لیئر اور مسلس کی لیئر ایک سمان لگتی ہے لیکن یدی آپ اندر اپیڈرمیس میں دیکھتے ہیں تو ریزرور فیٹ سیل ادھک آکار میں سٹور ہوتی ہیں یہ بڑھتی ہے لیکن والیوم انکریز نہیں ہوتا ہے اور کنیکٹیو ٹیشو واسطہ میں سمائے کے ساتھ سمالر ہوتا جاتا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ ایک تناو جیسا دیکھ رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ فیٹ سیل اسے اندر کی اور پوش کرنے کی کوشش کریں گی کیونکہ فیشیا سپر فیشیلس لیئر کمپریسٹ ہونے لگتی ہے جب یہ اور ادھک کمپریسٹ نہیں ہو پاتی ہے جس سے ورٹیکل کنیکٹیو میں ریڈکشن ہونے لگتا ہے جس سے فیٹ سیل ادھک سے ادھک سٹور ہونے لگتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے فیٹ سیل بھی ادھک سے ادھک جمع ہوتی جائیں گی اسی لیے آپ پھر سے سمودھ سکن دیکھ سکتے ہیں اور انہیلدی کو لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں یہ لہردار توچہ یا گھاٹی جیسا ہے جسے اینکر پوائنٹ کہا جاتا ہے اور کنیکٹنگ ٹیشیو میں اپیڈرمیس ڈرمیس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور فیٹ لوب ادھک سے ادھک بڑھتا ہوا پرتیت ہوتا ہے پھر کنیکٹنگ ٹیشیو جسے فیشیا سپر فیشیل اس کہا جاتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور ریزرور فیٹ کی لیئر کے اندر فیٹ سیل اور بھی ادھک آکار لیتی ہیں اور وہاں پر سپیس اور کم ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے کارن ہی کلوگنگ ہوگی یہ ٹرائفک جام کی طرح ہے اور بہت سارا پانی اوپر نہیں جائے گا اس لیے بلڈ سرکولیشن بھی پرباویت ہو سکتا ہے جو واسطہ میں بہت ساری ہیلتھ چیلنز کا کارن بنتا ہے تو اب اور ادھک بہتر دھنگ سے سمجھنے کے لیے چار طریقے ہیں گریڈ زیرو گریڈ وان گریڈ ٹو گریڈ تھری گریڈ زیرو ستر میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ دباؤ ڈالنے پر کوئی ڈمپل نہیں پڑتا ہے بھلے ہی آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ توچہ ویسی ہی رہے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ڈمپل نہیں ہے جبکہ گریڈ وان میں آپ سیلیولائٹ دیکھ سکتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ آپ اس پر تھوڑا دباؤ ڈالتے ہیں چاہے ہو جانگیں ہو یا جہاں آپ تھوڑا دباؤ چاہتے ہیں بس دباؤ ڈالیں آپ ڈمپل دیکھ سکتے ہیں تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیلیولائٹ ہے گریڈ 2 یہ تب دکھائی دے گا جب آپ ٹھیک سے کھڑے ہوں لیکن جب آپ لیٹے ہوں یا بیٹھے ہوں تب یہ نہیں دکھائی دے گا آپ ٹھیک کھڑے ہو کر آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں ایک ڈمپل ہے کچھ ازمان حصہ لہر کا لہردار حصہ ہے وہاں اتار چڑھاو ہیں گریڈ 3 میں سامانی طور پر چاہے آپ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں یا کہیں بھی لیٹے آپ سپشٹ روپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈمپل بنتے ہیں تو اس طرح سے ہم آسانی سمجھ سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں سیلیولائٹ واسطو میں کیا پربھاوت کرتا ہے یہ کیسے دکھائی دے گا تو اس کا جواب ہے لیمف کی کمی ہو جانا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ لیمف کیا ہے کچھ پانی جیسا ٹیشو ہے جو بلڈ سیل کو چھوڑی اچ کر سب ہی میٹابولائٹس کو مکھے روپ سے ویسٹ یا ٹیکسنز کو شاریر سے ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جیسا کی پہلے میں نے بتایا کہ ریزرو فیٹ کی لیئر کے اندر فیٹ سیل اور بھی ادھیک آکار لیتی ہیں اور وہاں پر سپیس اور کم ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے قارن ہی کلوگنگ ہوگی یہ ٹرائفک جام کی طرح ہے اور بہت سارا پانی اوپر نہیں جائے گا اس لیے بلڈ سرکولیشن بھی پربابت ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں سیلیولائٹ پرون یا سمبابت ایریا کے بیچ سے پانی اور لیمف کا فلو کم ہو سکتا ہے یا کبھی کبھی اس کے فلو میں کمی ہونا بھی سوابھاوک روپ سے دیکھا جا سکتا ہے اب اس کنڈیشن میں جب میٹابولائٹس کو مکھے روپ سے ویسٹ یا ٹیکسنز شاریر سے لیمف کے کم فلو ہونے کے کارن باڈی سے باہر نہیں جا پائیں گے تب سوابھاوک روپ سے یہ کنڈیشن کڈنی کو پربابت کرتی ہے یہ آپ کے اوور آل باڈی کو پربابت کرتا ہے اور یہ واسطہ میں شریر میں بہت ادھک ٹاکسیسٹی یا وشاکتہ کا کارن بنتا ہے اس لیے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے باڈی سے پسینے کے ساتھ فیٹ کی ریلیز ہونے سے گند یا آڈر آ سکتی ہے اور کبھی کبھی ہمارے لائف سٹائل کے کارن کنیکٹیو ٹیشو کا ہارڈ ہونا بھی نوٹس کیا جا سکتا ہے اس کے کچھ انی کے پرنام سوروپ ویریکوز بھی ہو جاتا ہے ویریکوز کی کنڈیشن میں ویسٹ مٹیریل پھس جاتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ قید ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں جا سکتے ہیں اس سے ہارٹ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ واسطوں میں ہارٹ ایک مسکلر پمپنگ آرگین ہے لیکن واسطوں میں یہ ایک فیزیولاجیکل پمپ کی طرح ہی کام کرتا ہے وارٹر ریٹینشن پر بھی پربھاؤ پڑ سکتا ہے اس لیے بہت سارا وارٹر ریٹینشن ہوگا یہ شریر میں وشیش روپ سے نچلے کشتروں میں برقرار رہتا ہے اور پھر آپ کو سکن ڈیمپل کا پتا چل جاتا ہے سیلیولاجٹ کہ ہونا محلاؤں میں کامن بات ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو موٹا پیسے گرست ہیں اور وشیش روپ سے جب وہ سمی کے ساتھ موٹے ہوتے جا رہے ہوں اور جب آپ کی عمر ادھک ہو جاتی ہے تو یہ سیلیولاجٹ دکھائی دیتا ہے تو اب آپ پوچھو گے کی سیلیولاجٹ سے چھٹکارہ کیسے پائیں سر تو جواب نمبر ایک ہے پانی جی ہاں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں شریر کے وزن کے ہر بیس کلو پر آپ کو ایک لیٹر پانی چاہیے اگر آپ کا وزن سو کلو ہے تو آپ کو پانچ لیٹر پانی چاہیے اگر آپ کا وزن اسی کلو بتایا گیا ہے تو آپ کو چار لیٹر پانی چاہیے اگر ہاں کسی کو کڈنی کی کوئی سمسیا ہوتی ہے تو آپ کے کڈنی وشیش ان دوارہ بھی رائے لے کر ہی کچھ کرے ہے اور یدی آپ کو کوئی کڈنی کی کوئی سمسیا نہیں ہے تو آپ اپنے باڈی ویٹ کے حساب سے پانی پیئے ہیں اب آپ ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی پہلے آپ نے بتایا کہ شریر میں پہلے سے ہی وارٹر ریٹینشن ہے تو ادھک پانی کیوں پیئے تو آپ کو بتا دوں کہ اس پانی کو پمپ کر کے باہر نکالنا ہے آپ کو قید سے باہر بھیجنے کے لیے ادھک پانی کی آوشکتہ ہے تو آپ پوچھو گے کیوں کیونکہ ہمارا بھوجن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں بہت سارے نمک بھی ہوتے ہیں کہ ہم عام طور پر ڈھیر سارا کھانا کھا لیتے ہیں جب آپ ادھک نمک کھاتے ہیں تو سوڈیم کی ماترہ ادھک ہو جاتی ہے کیونکہ سوڈیم کے وپریت پوٹیشیم ہوتا ہے پوٹیشیم زیادہ تر پھلوں اور سلاد میں اپلبد ہوتا ہے اس لیے یدی آپ ادھک پھل اور سلاد کھاتے ہیں تو سوڈیم کی ماترہ کم ہو جائے گی جس سے وارٹر ریٹینشن بھی کچھ حد تک کم ہو سکتا ہے اس میں ویٹامین سی بھی بہت مدد کرتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سنتولت آہار کم کیلوری والے ہوتے ہیں آپ کہیں گے کہ کیلوری کم کرنے والے لوگ کھانا کم کھانے کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جب آپ سامانیا کھانا کھاتے ہیں تو آپ آہار کو سنتولت نہیں کر پاتے ہیں ویجیانکوں کا کہنا ہے کہ ہمارا کھانا آپ جو بھی کھا رہے ہیں وہ ابھی بھی سنتولت نہیں ہے بھلے ہی آپ کھانا کم دے تو اتنا کھانے کی بجائے اتنا کھائیے جو ادھک سنتولت ہو اور آپ کی کیلوری نیڈ کو پورا کرتا ہو بھلے ہی ایک دن میں کئی بار کھانا پڑھے لیکن کم کیلوری میں کھانا کھانا اور اس میں سارے مایکرو اور مایکرو نیوٹریئنٹس بھی مل سکے یہ پریکٹیکلی بہت مشکل ہو سکتا ہے لیکن اسمبھو نہیں ہے یہ سالیڈ فارم میں رہتے ہیں ادھاہرن کے لیے مٹن میں سفید پرت کے روپ میں اسی دیکھ سکتے ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ آپ وائٹ میٹ کھائے اور ریڈ میٹ نہ کھائے ٹھیک اسی پرکاہ ونسپتی میونیج بھی نہ کھائیں کیونکہ وہ کریم اور مکھن ہیں وہ سالیڈ فارم میں رہتے ہیں اس لیے وہ واسطہوں میں ادھک بلڈ سرکولیشن کو کلوگ کر سکتے ہیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کو پسینہ نہیں آتا ہے اس کا کارن بھی یہی لیئر ہو سکتی ہے کیونکہ سب کچھ قید ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے یا قید سے مکت کرنے کے لیے آپ نے کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کرتے دیکھا ہوگا جو اچھی بات ہے اس میں کیلوری بھی برن ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس کے لیے مساج بھی کراتے ہیں لیکن آپ کو بتا دو کہ مساج یا مالش سے سکن کی اپر لیئر کے ٹاکسک میٹابولائٹس ہی ریموو ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ویٹ بھی لاؤس ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اب آپ کو بتا دو کہ ویٹ لاؤس کیا ہے تو ویٹ لاؤس کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کیول وولیوم لاؤس ہوتا ہے اس بات کو آپ اپنے مائنڈ میں سیو کر لے بہت کام آئے گی اور فیٹ لاؤس کو ہی یہاں وولیوم لاؤس مانا جاتا ہے تو جب آپ ویٹ لاؤس پر کام کرے تو فیٹ لاؤس پر فوکس کرے اب وولیوم لاؤس ہو رہا کی نہیں اس کے لیے آپ اپنے باڈی پارٹس کے سنٹی میٹر ناپے یا ہر مہینے تصویریں لیتے رہے تب آپ پائیں گے کہ آپ کا وولیوم لاؤس آپ کی باڈی شیپ میں آنے لگی ہے اس میں دکھنے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرینام آپ کے شریر کو آکار دینے میں آتا ہے عام لوگ یہ گلتی کرتے ہیں ویٹ لاؤس کے سمیں بار بار ویٹ چیک کرتے ہیں پہلے تو تیزی سے کم ہوتا پاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ ویٹ لاؤس نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ویٹ میں چار کمپوننٹ ہوتے ہیں مسلز, بون, پانی اور فیٹ تو ویٹ لاؤس میں پہلے کبھی مسلز میں کمی آتی ہے اور پانی بھی کم ہو سکتا ہے لیکن فیٹ وہی رہتا ہے چونکہ فیٹ ادھک سٹور ہوتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ویٹ لاؤس میں بھی ادھک ہو سکتا ہے تو کیول ویٹ نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو باڈی فیٹ بھی دیکھنی ہوگی اب ویٹ لاؤس میں اب ویٹ لاؤس میں اس لیے آپ اپنے باڈی پارٹس کے سنٹی میٹر ناپے یا ہر مہینے تصویریں لیتے رہے ہر سپتہ ہر جگہ ماپ میں انتر ضرور دکھائی دے گا اس لیے اگر آپ کو کوئی میرا گائیڈنس چاہیے تو میں اپنے ایکسپیرینس کو آپ سے ضرور شیئر کرنا پسند کروں گا کیونکہ یہ ایک فیٹ لاؤس یا وارٹر ریٹینشن سے مکت ہونے کی لڑائی ہے کیونکہ یہ فیٹ جو یئرز میں برہا ہے اس سے آسانی سے چھٹکارا نہیں ملے گا اس میں باڈی بھی رسسٹ کرتی ہے آپ سمجھے کہ یہ راتوں رات نہیں جائے گا اس میں مہینوں لگتے ہیں کبھی کبھی سال بھی لگتے ہیں تو اس کے لیے پروپر گائیڈنس کی آوشکتہ بھی ہوتی ہے اور جب آپ کھانے میں جو کیلوری لے رہے ہیں اور اس سے کم کیلوری خرچ یا برن کر رہے ہیں تو ویٹ گین کی پوسیبلیٹی رہتی ہے اور جب آپ کھانے میں جو کیلوری لے رہے ہیں اور اس سے ادھک کیلوری خرچ یا برن کر رہے ہیں تو ویٹ لاؤس کی پوسیبلیٹی رہتی ہے اور جب آپ کھانے میں جتنی کیلوری لے رہے ہیں اور اتنی ہی کیلوری خرچ یا برن کر رہے ہیں تو ویٹ مینٹین کی پوسیبلیٹی رہتی ہے لیکن کبھی بھی بیلنسٹ ڈائیٹ سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے آپ کے فوڈ میں میکرو اور مائکرو نیوٹریانٹس جیسے پروٹین اور ویٹامین کھنیج آدھی بھی ہونا چاہیے اس لیے کرپیا کیلوری مینجمنٹ پر ایک نظر ڈالیں کیونکہ ایک گرام فیٹ نو کیلوری انرجی کے برابر ہے اس لیے فیٹ کچھ اور نہیں بلکہ انرجی سیلز ہے اس لیے ہزار گرام فیٹ نوائی تھاؤزانڈ کیلوری انرجی کے برابر ہے تو اس سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی پرسنٹ ڈائیٹ لے بیس پرتیشت ایکسرسائز کرے کچھ لوگ اس کے وپریت ہیں وہ ایکسرسائز مانتے ہیں اسی پرسنٹ اور ڈائیٹ کو بیس پرتیشت نہیں اسی پرتیشت آہار اور بیس پرتیشت ویائیام ہے اور سو پرتیشت مان سکتا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنے کھان پان کی عادتیں بدلنا ہوگا جس میں نیند لائف سٹائل اور دوسری عادتیں ہیں اس صرف ایک کافی بدلنے سے ایک سال میں چھالیس ہزار کیلوری بچائی جا سکتی ہے بھوجن کے ستھان پر شیک لینے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ورش میں دو لاکھ 68 ہزار کیلوری بچائی جاتی ہے اس لیے شیک سے کیلوری تو مائنس ہوئی لیکن پوشن سے بھرپور سنتول تہار مل سکتا ہے وہی بھوجن شیلی الگ ہے اس لیے آج کل کا لائف سٹائل 5G ہے لیکن ہمارا میل 1G مطلب جب آپ سمارٹ لائف سٹائل جی رہے ہیں تو میل بھی سمارٹ ہونا چاہیے مینز بیلنسڈ اس لیے یدی آپ اپنے لیے یا اپنے پریوار کے سدسیوں کے لیے ایک پرسنلائز ڈائیٹ اور فٹنس اور لائف سٹائل کی تلاش کر رہے ہیں تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں ہیں آپ کے ساتھ میں اپنے انبھو شیئر کروں گے اگر جانکاری صحیح لگی ہو تو شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے